ویلکم ٹو مائی شینل کبوتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان بھائیو آج کا کمنٹ عارف خان بھائیو آج کا کمنٹ عارف خان بھائی نے کمنٹ کیا کہ عمران بھائی ہمیں یہ بتائے کبوتر کو پوٹ سے اس کو الٹی کیسے کرائیں اس پر کافی کمنٹ میں یہ پہلے بھی آ چکے ہیں مگر ہم نے کئی ویڈیو میں ایسی جگر کر دیا کہ ایسے پکڑو اور اس طرح الٹی کرائیں مگر آج ہم آپ کو پریسٹیلی کر کے لکھائیں گے کہ آپ نے کیا گلتی نہیں کرنی ہے اور کبوتر کو الٹی کیسے کرانی ہے کیونکہ جو ویڈیو ہم نے ڈالی ہے کبوتر کے بند پوٹ کا علاج تو اس میں بھائی بہت سے گلتی کر جاتے ہیں بند پوٹ کا علاج میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے کبوتر کے اندر آپ نمائی پانی بھریں اور پھر اس کو الٹی کرائیں مگر الٹی صحیح نہیں کرانی کے وجہ سے بندہ تو سوچتا ہے کہ مان لو یہ کبوتر ہے میرے ہاتھ میں مان لو نہیں ہے کبوتر اب یہ کبوتر میرے ہاتھ میں ہے بندے کیا کرتے ہیں جیسے کہ کبوتر کا پوٹ بند ہو جاتا ہے اور اس کو الٹی کراتے ہیں تو کھلی پانی بھرا اور یہاں سے ایسے ایسے دبایا اور نکال دیا تو ایسے میں کیا ہوگا کبھی صحیح طرح سے آپ جو ہے اس کا پوٹ نہیں ساپ کر پاؤ گے اور جو کبوتر بند پوٹ کی وجہ سے سوست ہو جاتا ہے دانے صحیح سے نہیں کھا پاتا بندہ سوچتا ہے کہ مران بھائی نے جو بند پوٹ کا علاج بتایا تھا ہم نے تو پوٹ ساپ کر دیا نمائی پانی ڈال کے مگر اس کے پوٹ کے اندر جو کئی یا ہرا ہرا سا جو اندر جم جاتا ہے جو گند بلا ہوتا ہے وہ پوری طرح سے نکل نہیں پاتا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کبوتر کو اُلٹی کیسے کرانی ہے اور شاید ہی ویڈیو پہ کسی نے اس طرح سمجھایا ہو یوٹیوب پہ ہمیں تو دھیان نہیں اگر کسی کی ویڈیو ہو اس طرح کہ کس طرح کبوتر کو صحیح سے اُلٹی کرانی ہے مگر آج ہم آپ کو بلکہ صحیح اور صحیح طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کبوتر کو آپ نے اُلٹی کرانی ہے بند پوٹ کا علاج ہو ہم آپ کو سمجھائیں گے پہلے ہم اس کا پوٹ پانی سے بھر لیتے کیسے بھرنا ہے اگر دو جنے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ اکیلے ہو تو کیا کرنا ہے کبوتر کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے اس طرح پکڑ لیا اس طرح پکڑنے کے بعد آپ نے اس کی چونچ ایسے یہ دو اُلٹی انگوٹھے کے ساتھ والی یہ دو اُلٹیوں سے آپ نے اس کو ایسے پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پانی لینا ہے اس میں سرینج میں ٹھیک ہے اور بھر دینا ہے اب آپ جتنا اس کے پوٹ میں پانی جائے اتنا آپ اس کے پوٹ میں اس طرح بھر سکتے ہو ٹھیک ہے بیچ بیچ میں آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں ٹھیک اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے لگو کتنے آرام سے ہم اس کو پوٹ بھرا سکتے ہیں یہ بندے بہت سے پوٹ بھی نہیں بھر سکتے ان کا اور گلتی کر جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح پھر اس کی چونچ کھول لیں پکڑے اور یہ اس طرح آپ اس کا پوٹ کھول کرا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماملہ بلکل اوپر تک آ چکا ہے اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آپ نے گلتی کیا نہیں کرنی ہے بند پوٹ کا علاج ہو یا ویسی آپ نے اس کا پوٹ ساپ کرنا ہوگی کبوٹر دانہ صحیح نہیں چھوگی رہا ہے لگتا ہے اس نے کچھ گلت کھا لیا یا دانہ نہیں پچا بہت سے کہتے ہیں کہ میران بھائی دانہ نہیں پچھرا بھوٹر کے پوٹ میں دانہ کیسے نکالنا ہے دھیان رکھنا دوستو کبھی بھی آپ کو بھوٹر کو اُلٹی کروانا چاہتے ہو اس کا پوٹ ساپ کرنا چاہتے ہو ایک دم سے پانی بھر کے کبھی بھی ایک دم مت نکالنا ٹھیک ہے اس کو کمزگم پانچ منٹ کی ریشت پانی پلا گے پانچ منٹ کی ریشت کیا اس کا دانہ نکالنا ہو پوٹ سے یا بند پوٹ میں اس کا پوٹ ساپ کرنا ہو کم سے کم پانچ منٹ اس کو پانی پلا دے اور اس کو پھرنے بھی ٹھیک ہے پانی پلا تے اس کا پوٹ ایسے ایسے مت کرنا بھی جب ہم ویڈیو بتاتے ہیں جب پانچ منٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو بھتر کو پھرنے دو تھوڑا بھت پھرے گا پانچ منٹ میں کیا ہوگا اس کے پوٹ میں گردو گبار یا لگا لو بیٹھے جو گند اس کے اندر جو گارہ سا جمع ہوا ہے اندر پانچ منٹ کے اندر وہ کچھ ملائم پولا یا کھل جائے گا یا گھل جائے گا لگا لو وہاں سے جگہ اس کی ڈھیلی ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈھیلی جگہ پڑھنے کے وجہ سے پھر وہ جگہ جو ہے آپ ابھی تو ہم ویڈیو میں خالی آپ کو بتا رہے ہیں مگر آپ نے پانچ منٹ کے بات کرنا ہے مان لو پانچ منٹ ہوگے اس میں تو اس کو بھتر میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ بند پوٹ ہے یا ویسی ہی آپ کو سمجھانے کے لیے میں دکھا رہا ہوں مان لیجئے پانچ منٹ ہوگے یا ساتھ یا دس منٹ بھی مان لو آپ دس منٹ بھی چھوڑ سکتے ہو ایسی بات نہیں بہت سے بھائی سائد کمنٹ کرے عمران بھائی کہ ہم اس سے دس منٹ بھی چھوڑ سکتے ہو دس منٹ بھی چھوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے مگر الٹی کرانے سے پہلے ایک بار آپ اس کے پورٹ میں پھر پانچ ایمل یا دس ایمل پانی ضرور ڈالتا ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے مان لیجئے پانچ منٹ ہوگے اب آپ نے اس کا پورٹ ایسے ایدھر ایدھر کو ایسے سے ہلانا ہے دبانا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں جو کبوتروں کو الٹی کراتے ہیں پورٹ میں تو کیا گلتی کرتے ہیں وہ ایسے پکڑتے ہیں یہاں سے ایسے دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ایسے دباتے ہیں یا پکڑ کے ایسے ایسے دبا دیتے ہیں اس طرح الٹی بلکل نہیں کرانے چاہیے اس میں کبوتر کو نقصان ہو جاتا ہے گلہ گھٹتا ہے اس کو تغلیف ہوتی ہے پورٹ کا پورا جو کہتے ہیں گندگی وہ نہیں نکل پاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح ہلانا ہے یہ دیکھیں یہاں اس طرح اگھوٹے سے ادھر 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 پانی پلائے پانچ یا دس ایمل ہو ٹھیک ہے اب اس میں پانچ ایمل کی اور گنجائش ہے ٹھیک یہ ہو گیا پورٹ پھول اس کا اب آپ نے ایسے کیسے کرانی اس میں بھائی کیا گلتی کرتے ہیں خالی پکڑار ایتنا رکھتے ہیں ترچہ اور ایسے ایسے دباتے ہیں نکال دیتے ہیں اب یہ نکال لگ میں بھی نکال دوں گا اس میں کیا ہوگا کبوتر کو ہمارے تکلیف ہوگی ہم نے ایک بار میں آپ کو سمجھانا یہ نہیں اس میں پہلے ایسے نکال لوں اور دوسرے طرح نکال کے بتاؤں میں آپ کو سمجھانا آپ نے کیا نہیں کرنا کبوتر کا پورٹ بھر کے کبھی بھی ایسے نہیں دبانا ہے ایسے پکڑ کے ایسے ایسے بھی نہیں دبانا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی نہیں دبانا بہت ایسے دبانا نکالتے میرے پاس بھی بھی بھائی بندے ایسے دباتے ایسے دباتے نہیں کرنا ہے اس طرح کبوتر صدہ نہیں پکڑنا ہے جب بھی ایسے دبانا دیان سے دیکھیں کبوتر یہ ہے ٹھیک ہے ہم پیچھو جاتے تاکہ ایسے کبوتر کر لینا کیا کرنا ایسے کر لینا اور اس کے پوٹر کو ایسے پھر دوبارہ ہلانا ہے کم سے کم دو چار منٹ ٹھیک ہے اس طرح ہلا کے پھر آپ نے یہاں سے دو انگلی ادھر دو ہی ادھر ایسے ہلانے سے کیا ہوگا اس کے پوٹ میں جو بھی دانہ جو نہیں پچا ہے یا پوٹ میں ہلاوگے وہ چونچ کے پاس یہاں آ جائے گی یہاں آ جائے گی اس طرح ہلا تے رو ٹھیک ہے یہاں آ جائے گا سارا پیچھے سے یہاں سے ہٹ کے سارا گن یہاں آ جائے گا تو اس کھانتے آپ نے کیسے گندگی نکال لی آپ نے ایسے پکڑنا تھا ایسے دباؤ اور اب یہ دیکھ پوٹ کھالی ہو چکا تو یہ یہ تریقہ سب سے آسان ان کا پوٹ ساپ کرنے کا اُلٹی کروانے کا ایسے میں ان کی پوٹ سے جتنا دانہ ہوگا جو نہیں پچرا وہ بھی گندگی ہوگی وہ بھی نکل جائے اگر آپ ایسے ایسے ماروگے ایسے دباؤ گے ایسے دبانے سے کیا ہوگا کہ گندگی یہاں ہے گندگی یہاں ہے گندگی کے اوپر ہی پانی رہے گا یا دانہ جو نہیں پچا وہ بھی نیچے رہے گا ڈیٹیل میں بڑے شاید بلون ہوتا بلون میں بڑے آسان سم کر سمجھ دیتا مال بلون میں پانی آپ نے بھر لیا اس میں دانہ ڈال لو جب آپ بلون کو دباؤ سمجھ 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 پیچھے سے دو اگلی آگے دو ادھر اس کو جیسی دباؤ گئے آپ سمجھ بہار ایسی نہیں دبانا بلکل بلانی گھوٹ سمجھ ایسی یہ دبانا اس سمجھ سمجھ ٹھیک ہے جو دانہ نہیں پچا وہ بھی بہار اور جو پوٹ میں اس کے گندگی کچھ بھی ہو سب ساف ہو جائے گا آپ اس کو 10 15 منٹ کے لئے چھوڑ دیں نہ کی دوبارہ آپ اس کا پوٹ بھریں یا دوبارہ ہاتھ وات ساف کریں بلکل نہیں کبتر کا جور لگتا ہے کم جوری آ جاتی ہے اس کو کم پوٹ ہلائیں پھر اس طرح پورا کرنا ہے اُلٹا کر کے اس طرح ٹھیک ہے اور اس کا پانی سارا نکال دینا پس یہ دبانا آئی یہ پوٹ ہوتا ہے یہ پوٹ نہیں ہے ایسے دباؤ یہ پوٹ نہیں ہے یہ پوٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے گھر کا مدراسی بچہ یہ ہمارے گھر گئی چندو چندو دکھا رہے تھے یہ اسی کا چھوڑا بھائی ہے چھت پہ ہم نے اڑھایا بھی نہیں اس کو روکا ہو ہے چھت ہمارے پاس کم ہو رہے تو دوستو اب یہ بات کیا کر نی ویڈیو لمبی کھج جائے گی تو آپ اپنے جو ہے کیا نہیں کرنا ہے ایسے اُلٹی نہیں کرانی ہے بلکل بھی سیدھا پکڑ ایسے نہ گھلا گھوٹ نہ اس کا ایسے ایسے پوٹ نہیں ہے پیچھے بند یہاں سے دباتے رہتے نیچھے سے بھی لگاتے ایسے کبھی نہیں یہ پوٹ ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ بھائی جو کہتے کہ مران بھائی کی ہاں آی اس بھی ڈیٹیل میں سمجھ آئے تو دیکھو پندرہ دن ہوگے ہمارے گھر میں کچھ چل رہا تھا جس کے وجہ سم بنا پائے تو اب ہم سوچ رہے جو بھی ویڈیو بنائے تھوڑی بہت جہاں تک ہو سکے آپ کو practically کر سمجھ جہاں ہوگا تاکہ بندوں کو جلد سمجھ آج آج اگر یہ چیز میں شاید نیچے بیٹھ کہ بھولتا کہ ایسے پکڑوں کو بھولتا کرو مو نیچے رہنا چاہیے پھر اس کو دباؤ ایسے دباؤ اور ایسے بتانے میں بہت پرخ ہو جاتا ہے تو جو ویڈیو جہاں تک ہو سکے گی ہم پریکٹیکل کر دکھائیں گے تاکہ ہمارے بھائیوں کو جلد سمجھ میں آئے جلد بڑی آسانی سے اس پان کو کر سکیں ٹھیک دوستو تو آپ ہمارا پورا ساتھ دیں اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسری کے ساتھ گیان کو شیئر کریں اور جو بھی یہ طریقہ ہم آپ بتاتے ہیں اس طریقے کو آپ اپنے دوست کو بتائیں تاکہ وہ غلطی نہ کریں اس کا کبوتر اللہ